ہیلو پرنٹس آج میں آپ سب ہی کے بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے اپنی ایم ایس برڈ میں سرٹیفیکٹ ڈیجائن کر سکتے ہیں تو دوستوں سب سے پہلے آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے سرٹیفیکٹ ایم ایس برڈ میں کیسے بنا سکتے ہیں یا اس سے بھی بہتر آپ سب سے پہلے نیو لے لیجئے بلینک ڈاکومنٹ اور کریٹ کر لیجئے آپ کی وینڈو کچھ اس طرح سے دکھائی دے رہی ہوگی ایم ایس برڈ کی تو سب سے پہلے آپ کیا کریں پیج لی آؤٹ میں جائیے پیج لی آؤٹ میں یہ سائز دی ہوئی ہے تو سب سے پہلے آپ مور فیپر سائز کریے ٹھیک اور یہاں پہ آپ اوپر اور نیچے والے میں چھائے ٹھیک اور نیچے والے میں چھار ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اوکے کر دیجئے آپ کی پیج کی سائز کچھ اس طرح سے دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے دوستو پھر اس کے بعد آپ اس میں کیا کریے کہ آپ اس میں بارڈر لے لیجئے یہ رہ Convence اگر آپ اس میں بارڈر کونسا لینا چاہتے ہیں یہ دیکھ دیجئے آپ کو جو بھی پسند ہوتی ہے اور بارڈر میں بھی ایک اور فیچر سے ہے دوستو یہ آپ جو بھی لگانا چاہتے ہیں تو بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہ اس طرح سے یہاں پرمت ہم کو اس دوستوں تو ہم کو پیج بارڈر اس طرح سے یہ سمپل طریقے سے کیونکہ ہمیں سرٹیفکیٹ را بنانا ہے کیونکہ سرٹیفکیٹ سمپل ہوتا ہے یہ کوئی سٹائلیسٹ ڈزائن سٹائٹ کا نہیں ہوتا ہے اور پھر آپ اس کے بعد آپ اس میں سے جا کر یہ انسرٹ میں جائیے انسرٹ میں پکچر لیجئے اس طرح سے پکچر ڈاملوڈ کر لینا ہے گوگل سے اور اس کو اپنے سائز یا سوار جہاں پھر رکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس کی پوزیشن سٹ کریں گے تب یہ کہیں ہی آ جا سکے گا میں تو یہ کہیں نہیں آ جاتا دوستوں ٹھیک مول ڈ کریں گے اس کی کامپی ہو جائے گی آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں یہ کامپی ہے اس کے بعد آپ کو جو لکھنا ہے جس انسٹیٹیوٹ اورگنائیزیشن یا جہاں سے سرٹیپکٹ ملنا ہے تو سرٹیپکٹ کا نام لکھ لینا ہے جیسے ہی برڈ آرٹ میں جائیے یہ برڈ آرٹ رہا ہے جس اورگنائیزیشن کا نام لکھنا ہے آپ کو ٹھیک اور اس کے بعد آپ یہاں سے ٹھیک آپ کو کون سا فنٹ چیوز کرنا ہے ٹائمز نیرو ہوں ٹھیک بولڈ کر لینا ہے ٹھیک اور اس کی چھتیس سے آرین باتیس خلدے میں ٹھیک ہے یہ آگیا کچھ اس طرح سے اب یہ ادھر ادھر نہیں جا رہا تو مطلب اس کی ہو جیسان آپ کو سٹ کرنی ہے یہ رہا آپ اس کی جس طرح سے چاہتے ہیں آپ کو جس طرح سے صحیح لگے طریقہ صحیح ہو وہ آپ کر لیجئے ٹھیک اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے پھر وڑا آٹ میں جانا ہے اور اس کے بعد یہ آپ سے یوز کرنا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک پھر آپ اس کا یوز کیا کریں گے وہی ٹائمز نیرو ہوں ٹائمز نیرو ہوں ٹائمز نیرو ہوں ٹائمز نیرو ہوں ٹھیک بھولٹ کر لیجئے اٹیلیک کر لیجئے اوکے کر دیجئے ٹھیک یہ آگیا آپ پسر ڈکیت اب آپ اس کو بھی کہیں مانن سکتے ہیں تو پوزیسن آپ کوئی بھی سٹ کر لیجئے ٹھیک جس سے کی یہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں آپ سیڈو دینا چاہتے ہیں جسی ساب سے آپ کو سیڈو اچھا لگی وہ آپ پر ڈکنٹ کرتا ہے کہ آپ کونسے سیڈو یوز کرتے ہیں ٹھیک اب اس کے کیا کریں سیپ آؤٹ لائن جو آؤٹ لائن کلر ہے وہ یوز کر دیجئے ٹھیک تھوڑا اور اٹریکٹیو لگے ٹھیک اور پھر آپ اس کے بعد انسٹ میں جائیے اور ٹیکسٹ وارکس تو پرا ٹیکسٹ وارکس کریے آپ کو جس انسٹیٹوٹ سے مل لہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا دکھنا ہے آپ کو جیسے کی اس کے سائز آپ دکھنے والے کی چھوٹی کر دیجئے میں نے نہ کر دیا ٹھیک جیسے کی یہ کہاں ہیں اس کے اندر پڑتا ہے اس سے کانٹیکٹ جیسے کرنا ہے مال لیجے تو کانٹیکٹ کے لیے آپ کو وہاں کا نمبر جیسے کی وہاں سے تو دے رہنے سے ٹھیک تو آپ اس کا نمبر لیکن کیجئے یہ نمبر ہوگا تو آپ اس کو سنٹر مطر دینا ہے ٹھیک اور اس کی جو آؤٹ لائن ہے اس کی نو آؤٹ لائن کر دینا ہے ٹھیک 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 اس کے بعد یہ certificate کسے ملنا ہے یہ چیز پر دینا ہے یہ certificate کون دے رہا مطلب کس کو ملے اس کا نام پتہ بھی ٹھیک 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 اگر آپ کو سب سے پہلے اس کا نمائم گینا ہے لائنس پیس دینا ہے اس کا ایکٹرس دے دینا ہے لائن دے دینا ہے موسیقی اور اس کا جو آوٹ لائن ہے نو آوٹ لائن کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اب اس کے بعد آپ کو پھر سے یہی ٹیکٹ باکس کو ڈرہ کرنا ہے اس کے لئے کیونکہ اس آلٹیفیکٹ تب تک تو نہیں مانا جائے گا جب تک کسی سکولیس سے ریلیٹیڈ کسی بڑی ہستی یا سائن نہ ہو تو اس میں میں نے ایک ایلیمنٹ رکھ دینا ہے پرنسپل 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 یا آئی سکول میں جو بھی ہوتے ہیں سب پرنسپل سے ہوتے ہیں سیلیکٹ کر کے آپ کو ٹیمس نیرومن کر دینا ہے ٹھیک اور پھر اس کے بعد اس کا بھی جو لائن ہے جو آؤٹ لائن کر دینا ہے ٹھیک اس کو تھوڑا سا اس بھی کر دینا ہے ٹھیک اور اس کے بعد یہ تو ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی ایک کمی ہے کیا پھر ایک انسرٹ کریں گے آپ ڈرہ ٹیپٹ باکس کیا کمی ہے کیا آپ کو تو سارٹیفیکٹ ملا ہے ٹھیک نا لیکن کم ملا ہے یہ تو لکھا ہی نہیں آتا تو آپ یہ کیسے جان سکتے ہیں کی سارٹیفیکٹ کب کا ہے آج کا ہے کی کب کا ہے تو اس کو بھی لکھنا تو بہت ضروری تھا ٹھیک اور ٹھیک 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 اس کو بھی ڈاوٹلائیں کر دینا یہ رہا ہے آپ کا سرٹیفیکٹ آپ یہاں پہ جس کا بھی ہے وہ آپ نام لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ایٹس بس اتنے بھی آپ کا سرٹیفیکٹ ٹریڈی ہو جائے گا دوستو یہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمارے ویڈیو کو لائک سیئر کمنٹ جرور کریں دوستو اور کچھ کے لئیے